اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزد سامین ہم قصص القرآن پڑھ رہے ہیں علامہ ابن قصیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب جس میں ہم نے دوسرا قصہ شروع کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اس کی دس آیات ہم نے پڑھ لی تھی آج گیار بھی آیت سے شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آہِدْنَا عِلَى آدَمَا مِن قَبْلُ فَنَسِبْ وَلَمْ تَجِدُ لَهُ عَزْمًا وَقَذَلِكَ الْجَوْمُ تُنْسِحْ سورة طعاہ آیت نمبر ایک سو پندرہ سی ایک سو چھبیس ترجمہ اور تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا اس سے پہلے تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں مضبوطی نہیں پائی اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ تم کو جنت سے نکال دے پھر تو کسی آفت میں پھنس جائے اور یہاں جنت میں تو تیرے لیے یہ فائدہ ہے کہ نہ تو بھوکا رہتا ہے اور نہ ننگا اور نہ اس میں پیاسا رہتا ہے اور نہ دھوپ میں جلتا ہے پس شیطان نے ان کو پھسلایا اور اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں تجھے وہ درخت بتاؤں جو ہمیشہ کا ہو اور ایسا جو کہ ختم نہ ہو تو ان دونوں نے اسے کھا لیا پس ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے لئے ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اس کو سرفراز کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سب اس سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور تکلیف نہیں پائے گا اور جس نے میرے ذکر سے موں پھیر لیا تو اس کے لئے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا اللہ تعالی فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا اسی طرح آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے آیت نمبر بارہ ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے تم نے اس سے مو نہ مو تم اس سے مو نہ مو رہے ہو مجھے اوپر والے فرشتوں کے متعلق کو چلم نہیں ہے جب وہ جھگڑنے لگیں میری طرف بھی نہیں کی جاتی مگر صرف اس لئے کہ میں تو صاف ظاہر ڈرانے والا ہوں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں پس جب میں اس کو پورے طور پر تیار کرلوں اور اس میں روح پھونگ دوں تو اس کے لئے سجدہ میں گر جانا پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس آدم کے لئے سجدہ میں گرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو اس جنت میں سے نکل جا کیونکہ تو میری درگاہ سے راندہ ہو گیا ہے اور تجھ پر میری لانت ہے قیامت کے دن تک ابلیس نے کہا اے میرے رب اس دن تک مجھے ڈھیل دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو معلوم دن تک محلت دیئے گئے لوگوں میں سے ہے ابلیس نے کہا اب مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا لیکن ان میں سے تیرے مخلص بندے اگر وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا آپ فرما دیں کہ میں اس پر آپ لوگوں سے کوئی عجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا لوں یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور کچھ مدد بعد تمہیں اس کی حقیقت ضرور معلوم ہو جائے گی قرآن کے مذکورہ متفارق مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا ہے اپنی تفسیر میں جو کہ تفسیر ابن کسیر کے نام سے مشہور ہے ان آیات کے متعلق تفسیلی بحث کی ہے اور ہم اس جگہ اس مفہوم و مقصود کا ذکر کریں گے جس پر مندرجہ بلا آیات دلالت کرتی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی انہا حدیث کو نقل کریں گے جو اس قصہ سے تعلق رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی میری اس معاملے میں مدد فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے خبر دی اگاہ کیا کہ انہی جائل ان فی الارضی خلیفہ کہ میں آدم اور اس کی اولاد پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد جانشین اور خلیفہ بنیں گے اس کا تذکرہ سورہ انام میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَا لَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ سورہ انام آیت نمبر 165 اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيَا جَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ النمل آیت نمبر 12 وہ تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیداعش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت عظمت شان کے اظہار کے لئے کیا ہے جیسے کسی آہم اور بڑے کام سے متعلق اس کو سرانجام دینے سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے باقی فرشتوں کا یہ کہنا تھا تو یہ بطور اطراز یا حسد یا اولاد آدم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہ تھا جیسا کہ بعض جوہلا مفسرین کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اطراز کیا تھا یا وہ حسد کی بنا پر کہا تھا یا آدم کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا فرشتے تو ان سب باتوں سے پاک ہیں اور بری ہیں بلکہ صرف آدم کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے کہا تھا اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم سے پہلے جنات آباد تھے انہوں نے روئے زمین میں خوریزی اور فساد کر رکھا تھا اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا اسی لئے انہوں نے خون خرابہ کی بات کہی تھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار برس پہلے زمین میں آباد تھے اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لئے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا تو فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا اور بعض کی رائی یہ ہے کہ انہوں نے لوہے محفوظ سے معلوم کر لیا تھا اور ایک رائی یہ ہے کہ حاروت ماروت نے اس سجل نامی ایک فرشتے سے یہ معلوم کر کے ان کو اطلاع دی اور یہ کوئل ابن عبی حاتم نے ابو جعفر باکر سے ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لئے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے اگر بنی آدم پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت کریں گے تو ہم تو دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا اس لئے کہا تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یعنی ان کے پیدا کرنے کی حکمت اور مسلحت مجھے معلوم ہے تم اس سے بے خبر ہو وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء اور رسول علیہ السلام صدقین شہدہ اور صلحہ پیدا ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ اللہ حافظ صدقین شہدہ صدقین شہدہ صدقین شہدہ ını 90 رحم señال papی 들어가